یرمیہ چار باب آئے اسرائیل اگر تو واپس آئے خداوند فرماتا ہے اگر تو میری طرف واپس آئے اور اپنی مکروحات کو میری نظر سے دور کرے تو تو اوارانہ ہوگا اور اگر تو سچائی اور عدالت اور صداقت سے زندہ خداوند کی قسم کھائے تو قومیں اس کے سبب سے اپنے آپ کو مبارک کہیں گی اور اس پر فخر کریں گی کیونکہ خداوند یہودہ اور یورشلم کے لوگوں کو یوں فرماتا ہے کہ اپنی افتادہ زمین پر حل چلاو اور کانٹوں میں تخم ریزی نہ کرو آئے یہودہ کے لوگوں اور یورشلم کے باشندوں خداوند کے لئے اپنا خط نہ کراؤ ہاں اپنے دل کا خط نہ کراؤ تا نہ ہو کہ تمہاری بدعمالی کے باعث سے میرا کہر آگ کی مانند شولہ زن ہو اور ایسا بھڑکے کہ کوئی بھجا نہ سکے یہودہ میں اشتہار دو اور یورشلم میں اس کی منادی کرو اور کہو کہ تم ملک میں نرسنگہ پھونکو بلند آواز سے پکارو اور کہو کہ جمع ہو کر حسین شہروں میں چلیں تم سیون ہی میں جھنڈا کھڑا کرو پناہ لینے کو بھاگو اور دیر نہ کرو کیونکہ میں بلا اور ہلاکت شدید کو شمال کی طرف سے لاتا ہوں شیر ببر جھاڑیوں سے نکلا ہے اور قوموں کے ہلاک کرنے والے نے کچھ کیا ہے وہ اپنی جگہ سے نکلا ہے کہ تیری زمین کو ویران کرے تاکہ تیرے شہر ویران ہوں اور کوئی بسنے والا نہ رہے اس لیے ٹاٹ اوڑ کا ارچھاتی پیٹو اور واویلہ کرو کیونکہ خداوند کا کہر شدید ہم پر سے ٹل نہیں گیا اور خداوند فرماتا ہے اس وقت یوں ہوگا کہ بادشاہ اور سردار بیدل ہو جائیں گے اور کہن حیرت زدہ اور نبی سراسیمہ ہوں گے تب میں نے کہا افسوس آئے خداوند خدا یقیناً تُو نے ان لوگوں اور یورشنم کو یہ کہہ کر دگا دی کہ تم سلامت رہو گے حالانکہ تلوار جان تک پہنچ گئی ہے اس وقت ان لوگوں اور یورشنم سے یہ کہا جائے گا کہ بیعبان کے پہاڑوں پر سے ایک خوشک ہوا میری دختر قوم کی طرف چلے گی اسانے اور صاف کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہاں سے ایک نہایت تند ہوا میرے لیے چلے گی اب میں بھی ان پر فتوہ دوں گا دیکھو وہ گھٹا کی طرح چڑھ آئے گا اس کے رت گردباد کی ماند اور اس کے گھوڑے اقابوں سے تیز تر ہیں ہم پر افسوس کہ ہائے ہم غارت ہو گئے آئے یورشنم تُو اپنے دل کو شرارت سے پاک کر تاکہ تُو رہائی پائے برے خیالات کب تک تیرے دل میں رہیں گے کیونکہ دان سے ایک آواز آتی ہے اور افرائیم کے پہاڑ سے مسیبت کی خبر دیتی ہے قوموں کو خبر دو دیکھو یورشنم کی بابت منادی کرو کہ محاصرہ کرنے والے دور کے ملک سے آتے ہیں اور یہودہ کے شہروں کے مقابل للکاریں گے کھیت کے رکھوالوں کی ماند وہ اسے چاروں طرف سے گھیریں گے کیونکہ اس نے مجھ سے بغاوت کی خدا اندھ فرماتا ہے تیری چال اور تیرے کاموں سے یہ مسیبت تجھ پر آئی ہے یہ تیری شرارت ہے یہ بہت تلخ ہے کیونکہ یہ تیرے دل تک پہنچ گئی ہے ہاں میرا دل میرے پردہ دلز میں درد ہے میرا دل بیتاب ہے میں چپ نہیں رہ سکتا کیونکہ آئے میری جان تُو نے نرسنگے کی آواز اور لڑائی کی للکار سن لی ہے شکست پر شکست کی خبر آتی ہے یقیناً تمام ملک برباد ہو گیا میرے خیمے ناغھاں اور میرے پردے ایک دم میں غرط کیے گئے میں کب تک یہ جھنڈا دیکھوں اور نرسنگے کی آواز سنوں فیل حقیقت میرے لوگ احمق ہیں انہوں نے مجھے نہیں پہچانا وہ بے شعور بچے ہیں اور امتیاز نہیں رکھتے برے کام کرنے میں اشیار ہیں پر نیکو کاری کی سمجھ نہیں رکھتے میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ویران اور سنسان ہے افلاد کو بھی بے نور پایا میں نے پہاڑوں پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور سب ٹیلے متزلزل ہو گئے میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوای پرندے اڑ گئے پھر میں نے نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ذرخیز ذرخیز زمین بیابان ہو گئی اور اس کے سب شہر خداوند کی حضوری اور اس کے کہر کی شدت سے برباد ہو گئے کیونکہ خداوند فرماتا ہے کہ تمام ملک ویران ہوگا تو بھی میں اسے بلکل برباد نہ کروں گا اس لیے زمین ماتم کرے گی اور اوپر سے آسمان تاریخ ہو جائے گا کیونکہ میں کہہ چکا میں نے ارادہ کیا ہے میں اس سے پشمان نہ ہوں گا اور اس سے باز نہ آوں گا سواروں اور تیر اندازوں کے شور سے تمام شہری بھاگ جائیں گے وہ گھنے جنگلوں میں جاگ گھسیں گے اور چٹانوں پر چھڑ جائیں گے سب شہر ترک کیے جائیں گے اور کوئی آدمی ان میں نہ رہے گا تب آئے غارت شدہ تو کیا کرے گی اگرچہ تو لال جوڑا پہنے اگرچہ تو زرین زیوروں سے آراستہ ہو اگرچہ تو اپنی آنکھوں میں سرما لگائے تو ابس اپنے آپ کو خوبصورت بنائے گی تیرے عاشق تجھ کو حقیق جانے گے وہ تیری جان کے طالب ہوں گے کیونکہ میں نے اس عورت کی سی آواز سنی ہے جسے درد لگے ہوں اور اس کی سی دردناک آواز جس کے پہلے بچہ پیدا ہو یعنی دختر سیون کی آواز جو ہامتی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر کہتی ہے ہائے قاتلوں کے سامنے میری جان بیتاب بیتاب ہے موسیقی موسیقی موسیقی